آگے بڑھے گا اور آپ کی طرف سے ٹلفون کار کا سسلہ بھی جاری ہے جس میں نے بتایا تھا کہ آج جو ہم نے حدث رکھا ہے وہ کم از کم پانچ سو مسلح آج کی سپیل میں اس جامعہ مسجد کیلئے آپ نے پیش کرنے ہیں اور یہ سٹوک کی پہلی اور واحد مسجد ہے جو مسجد کے طور پر ہی ما شاء اللہ وہاں پر تعمیر ہو رہی ہے اور ایک ہزار سے زائد نمازیوں کی اس میں ما شاء اللہ گوجائش ہے میں گزارش کروں گا اسی جامعہ مسجد کے امام خطیب جراب علامہ مقاری سید محمد تاہید شاہ صاحب عویسی کی خدمت میں کہ آپ کو چند مرد کے لیے اپنے کالمات اور اس مسجد کے حوالے سے اپنے گفتوک فرمائیں اور کومیونٹی کو ترغیب دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ موجود ہیں رانا محمد تفیل صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اسلامی سنٹر کے اور چودری محمد افسر صاحب موجود ہیں جو بڑی نامور اس علاقے کی سماجی شخصیت ہیں اور مسجد کے مواغ وہ بھی انشاءاللہ گفتوک کریں گے سب سے پہلے امام و حکیم جامعہ مسجد سے گزارش کروں گا کہ آپ سن مرد کے لیے گفتوک کریں گے سب سے پہلے جناب شاہ صاحب میں آپ کا اور تکبیر ٹیوی کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اتنا خوبصورت جو ہے یہ موقع آپ نے نصیب فرمایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے اسلامی سنٹر کی انتظامیہ کا بھی کہ انہوں نے اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں تکبیر ٹیوی دیکھا جا رہا ہے بڑی مغبت سے میری اس بات کو سنیے گا کہ اس نیکی کے کام میں بڑے ہمارے پاس الحمدللہ اسٹو کانٹرٹ میں بڑی اہل مغبت اور اہل سروت موجود ہے جو ایک ایک مندہ اکیلہ اگر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے لیکن یہ ان کی مہروانی ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ ساتھ میں اس میں اس کار خیر میں جو ہے وہ شرکت کا موقع دے رہے ہیں تو معزز ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور آقا نامدار مدنی تعلیدار احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبودار فرمانوں سے ہمارے لئے آخرت کا اور دین و دنیا کا اور خاص کر اس کار خیر کے حوالے سے احادیث کا کثیر زخیرہ موجود ہے میں آپ کے سامنے تمام پھولوں کو اگر رکھوں گا تو وہ بڑا سائم لگے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک گزدکتہ بنا کر اس کو نچوڑ کر اطر بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں تو زیادہ آپ کے مشامع جان موتر و مومبر امتاحل ہو جائیں گے حضور علیہ السلام نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کار خیر میں مسجد کے بنانے میں سب سے پہلے بنفس نفیس اپنی ذات مبارک کو خود اپنی ذات مبارک آپ خود پتھر لو کر خود آپ نے بنیادوں میں خود آپ نے سارے کاموں میں حصہ لیا یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب مسجد حرام کی بات ہو یا مسجد قویٰ شریف کی بات ہو مسجد تقویٰ شریف کی بات ہو یا خود پھر جہاں اس وقت ساری کائنات کا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حرام فرما رہے ہیں مسجد نبی ان تمام مساجد میں میری آقا نے خود بنفس نفیس حصہ لیا ہے اور یہ کتنے خوشگوار اور خوشنصیم لمحات ہیں کہ ان لمحات میں ہم اللہ کے اور پھر رمضان اور مبارک کی بابرکت ساتھ ہیں جہاں پر ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر قرار دیا جاتا ہے اور ایک فرض جو ہے وہ ستر فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ میری یہی آپ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے گھر کی خاطر آپ جو ہے وہ اپنے اپنے مالوں کے دیئے ہیں اسلام علیکم